انشاءاللہ اسامہ غازی میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی قانونی پہلو کے والے سے میں نے بات کی شویب صاحب کی ذرا شخصیت پر میں بات کرنا چاہوں گی آپ کو مجھے یہاں پہ پانچ سال ہو گئے ہیں اور آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو چکے ہیں دوہزار پندرہ چودہ سے ٹھیک ہے مطلب آپ کو تقریباً آٹھ یا نو سال ہو گئے ہیں سدارے کے ساتھ تو شویب صاحب کی شخصیت بطور بوس میں نے بھی ان کو بہت اچھا پایا جس طرح وہ انکاریج کرتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں کہ بیٹا بہت اچھا پروگرام آپ کو بھی اپنی پوری ٹیم کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور اگر وہ اپریشیٹ نہ کرے تو ہم اتنا چاہ پرفارم ہی نہ کر سکے تو میں چاہتے ہوں ذرا ہم ناظرین کے ساتھ ان کی شخصیت پر بھی ذرا بات کریں کہ ایزا بوس کتنی اچھے کیسے سٹینڈ لیتے ہیں اور ابھی بھی کس طرح سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں ایک تو ہمارے یہ بہت کام ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص اتنا نیچے سے اتنی ترقی پائے اور اتنی محنت کرے میڈے کلاس فیاملی سے اپنی روٹس کو نہ بھولے آج بھی آپ ان کی والدہ کا پیغام دیکھتی ہیں تو بلکل سادہ گھر کا محول اتنا سادہ ہے اور جتنے بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں ملازم وہ لفظ بھی یہ نہیں use کرتے وہ کہتے ہیں سپورٹ سٹاف یہ ہماری فیملی ہے انہوں نے ہمیشہ ٹیم ورک کے ساتھ رکھا اور ایک فیملی کی طرح رکھا ہر ایک کا اتنا خیال اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ ان کے ہاں یا کہ اچھا جی کسی نے رپورٹ کر دیا وہ خود جا کر دیکھتے ہیں کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں آپ نے خود کئی طرح دیکھا کہ کسی کا گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہے گریلو پرابلم بھی ہے اچھا میں ایڈ کرنا چاہوں گی جب وہ ٹیم سے بات کرتے ہیں اور میں ناظرین کو سمجھانا چاہوں گی کہ اگر وہ کراچی میں ہیں تو باقی تمام چہروں کے لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ کیمرہ کی مدد سے دکھا رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی ان سے سوال پوچھ سکتا ہے جب وہ کتاب کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں مسائل سن رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کے سامنے لائک لاہور سے اگر بات کی جا رہی ہے تو کراچی میں سارے لوگ سن رہے ہیں میں آسان الفاظ میں ناظرین کو بتا ہے اسلام بات سے بات کی جاری کوئی بھی ان سے سوال پوچھ سکتا ہے اور وہ سوال کا جواب بھی دیتے ہیں مسائل کو حل بھی کرتے ہیں تو ان کو جو ایک ہوتے ہیں لوگوں کو شاید عموم نہیں لگتا ہے کہ جو اینکرز ہیں سکرین پر آتے ہیں یا جو بہت بڑی کرسی پر بیٹھنے والے چینل کا جو ایم ڈی ہوگا یا ڈائریکٹر نیوز ہوگا ڈائریکٹر پروگرامنگ ہوگا تو ان کے نام جانتے ہیں جسے آپ نے ابھی ذکر کیا وہ اپنے ٹیم کے ان لوگوں کے بھی نام جانتے ہیں رو شایدتیں پرومیننٹ نہیں ہوتے ایکسر لوگوں کا نام لے کے بات کرتے ہیں ایسے ہی ہے اور آپ دیکھیں کہ ان مشکل حالات میں بھی آپ کو بتایا بغول نیوز پر بڑی مشکلات آئیں قدغنیں آئیں اور جس طرح کے معاشی حالات اس کے باوجود جب یہ اتنی زیادہ مہنگائی ہوئی تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ انسنٹیوائز کیا جائے خاص طرح پر وہ جن کی تنخواہ نسبت کا مہتی ہے انفلیشن جو آلاؤنس دیا گیا مہنگائی کا آلاؤنس بھی انہوں نے وہ کیا جتنی وہ ہو سکے وہ اپنے لوگوں کو کوشش کرتے ہیں فسیلیٹ کریں اور روزگارتیں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس لیول پر جا کے بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور پھر ملکی محبت ہم نے کئی داروں میں کام کیا ہے لیکن جس طرح وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ملک کے لیے اچھا ہے یہ میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہے میں یہ کام اس لیے کروں کہ اس سے ملکوں کیا فائدہ ہوگا ان کا ایک بڑا خواب تھا اور اب بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ضرور کام کریں بچوں کی ایڈوکیشن یہ ان کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو انہی وجوہات کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جو اچھی ایڈوکیشن اپورٹ نہیں کر رہا پاتے ان کے لیے فری ایڈوکیشن ان کے لیے بلکل ایسی اور پورے پاکستان سے ایسے بچوں کو جو خون نہیں کر سکتے میں یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ شویف صاحب سے جب بھی میری میٹنگ ہوئی آپ کی بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہ گھر میں بھی ان کا ایک آفیس ہے اگر اکثر ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو پاکستان کا جھنڈا وہ جو بیہ جو سامن پر آپ نے کے بھی اترا ہوا دیکھیں ہمیشہ لگایا ہوتا ہے ایسے ہی ہے کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جھوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق بول نے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریعت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب ملزمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئی کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی قانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے